السلام علیکم فرینز این ویلکم بیک ٹو ہسٹورین گرو یوٹیوب چینل ناظرین کیا ہو اگر آپ اونلائن موبائل خریدیں اور آپ کو موبائل کے بجائے برطند ہونے والا ساون مل جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ ایمازون سے کوئی بینچ خریدیں تو آپ کو ایک ٹوائی بینچ دے دیا جائے بیل آج کی اس ریڈیو میں میں آپ کو ایسا لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں ایسا چونہ لگا کہ انہیں دیکھ کر آپ کبھی اونلائن شاپنگ سے تو بھروسہ ہی اٹھ جائے گا تو آپ نے اپنی کرسی کے بیٹیا بان لیجئے اور چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جانب ناظرین آپ سب فلپ کارڈ کے بارے میں تو ضرور جانتے ہوں گے یہ انڈیا کی ایک بہت ہی مشہور سائٹ ہے لیکن ایک شخص نے جب فلپ کارڈ سے جب ایک موبائل آرڈر کیا تو اس کا پارسل رسیب ہوتی ہی اس کے ہوش اٹھ گئے پہلے تو یہ بندہ کافی ایکسائٹڈ تھا کہ اس کا نیا فون آ گیا ہے لیکن اس کی یہ خوشی پارسل کھولنے سے پہلے تک تھی کیونکہ جب اس نے پارسل کھولا تو اس سے برطند ہونے والا سابن اور سرف رسیب ہوا تھا جسٹ امیجن ان فرادیو کا فراد لیول واقعی میں بہت بڑا ہے ویل ان کا یہ آڈیا دیکھ کر تو شیطان کی بھی ہوش اٹھ گئے ہوں گے ناظرین آپ سب کے گھر میں ایٹ لیسٹ فر والا کارپٹ ضرور ہوگا یہ اتنا ملائم ہوتا ہے کہ اس سے ٹچ کر کے مزہ ہی آ جاتا ہے ویل یہ جب بچی آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کارپٹ انٹرنیٹ پر دیکھا تو اس نے اس کو خریدنے کا سوچ لیا ویل اس نے یہ آڈر کر دیا لیکن جب اس بچی کو یہ آڈر رسیب ہوا تو اس کے تو ہوش ہی اٹھ گئے کیونکہ اس سے جو کارپٹ ملا تھا اس پر تو ایک چائے کا کپ بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا حالانکہ اس کارپٹ کا سائز سائٹ پر تو چار فٹ لکھا ہوا تھا مگر اس کا سائز بہت ہی چھوٹا تھا ویسے تو ایمازون ایک ٹرسٹڈ فرم ہے لیکن یہ لوگ کسی کو بھی چونہ لگانے کے لیے رکھ لیتے ہیں ویل یہ سچ میں ہماکت ہے ناظرین یہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کیسی ہے اور اسے میڈیٹیشن کا بہت چوک تھا اسی سال مارچ میں کیسی نے ایمازون سے ایک میڈیٹیشن کی بکھ خریدی جس کا نام ایک گائیڈ میڈیٹیشن فار بگنر تھا یہ بک خاص طور پر یوگا کے لیے بنائی گئی تھی اس کے رائٹر کا نام ڈیویڈ پلاف تھا ویل جب کیسی کو یہ کتاب رسی ہوئی تو وہ بہت خوش تھا جیسی اس نے کتاب کو کھولا تو اس بچارے کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ اس نے بک کے سارے پیجز پر صرف ایک ہی بات لکھی ہوئی پائی کہ انہیل اینڈ ایکزیل کیسی نے اس کتاب کی ہر پیج کو الٹ پولٹ کر دیکھا لیکن سب پیج پر یہی سیم لائن لکھی ہوئی تھی ویل اس کتاب کا رائٹر اتنا کونفیڈنٹ تھا کہ اس نے لاسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نو نیڈس ٹو تھینک می ویل اس کتاب کے ذریعے کیسی کی جو ہیلپ ہوئی تھی شاہدی یہ اس کو کبھی بھلا سکے لیکن جو بھی ہو اس سے زیادہ کونفیڈنٹ فراڈیا اور کوئی نہیں ہو سکتا ناظرین آج کا لوگ ایمازون سے ہر چیز بائی کر سکتے ہیں ایونکہ اگر فرنیچر کے بات کی جائے تو آپ کو ایمازون پر مل جاتا ہے یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام کے ہڈ ہے مارچ 2020 میں اس نے ایمازون پرائیم سے ایک بینچ آرڈر کیا تھا اصل میں اس نے یہ بینچ اپنے گارڈن کے لیے خریدا تھا خیر اس نے مہنگی قیمت کی پرواہ نہیں کی اور اس کو آرڈر کر دیا مگر جب اس کو یہ آرڈر رسیب ہوا تو وہ ایک چھوٹے سے بوکس میں موجود تھا اس نے جیسی اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا بینچ موجود تھا جسے پاکٹ میں بھی رکھا جا سکتا تھا اس بچارے کو اتنا بڑا چونہ لگا تھا یہ اس کو دیکھ کر شوقی ہو گیا اس نے اس بینچ پر بیٹنے کی بھرپور کوشش کی مگر یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر تو ایک چونٹی بھی نہ بیٹھ سکے اس سیلر نے تو فراڈ کرنے کے سارے ریکارڈ ہی توڑ دیئے تھے بہرحال جو بھی ہو کے ہڑ تو اب کبھی آن لائن شوپنگ نہیں کرے گا تو بیل فرینز آج کی بڑھیں یہ تک تھی امیدیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل دی ہیسٹورین گرو کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ انگی حبان